اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جائیں گے کہ آپ اپنے موبائل کی انڈرویٹ سکرین کو سگنیچر کے ذریعے لوگ کس طرح کر سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھو گا کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین کو سیلیٹ بٹن سے لوگ کر دیتے ہیں یا پیٹرین لوگ دے دیتے ہیں اس کو یا تو کیمرے کے فیس کا لوگ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ نیو لوگ فیچرز آیا ہے جو کہ سگنیچرز کے ذریعے کھلے گا آپ کا موبائل تو آئیے چلتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو گوگل پلے سٹور میں آنا پڑے گا یہاں پر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا سگنیچر لوگ سکرین تو یہاں تھرٹ نمبر پر جو اپلیکیشن ہے آپ کے پاس گیسٹر لوگ سکرین اس کو آپ انسٹال کر لیں 4.3 اس کی ریٹنگ ہے 5 ملین اس کی راؤن لوڈز ہیں تو ہم نے اس کو انسٹال گیا ہوئے ٹائم کی وجہت کے لیے تو اس کو وزٹ کر لیتے ہیں آپ جیسے اس اپلیکیشن کو کھولیں گے تو یہ آپ سے سگنیچرز کے کچھ سیمپلز مانگے گا دو سیمپلز مطلب آپ نے دو سگنیچرز کرنے ہوں گے اپنے لوگ سکرین کے لیے اس کے بعد آپ کو ریکاوری پاسورٹ دینا ہوگا کہ آپ اپنے سگنیچرز کو اگر بھول جاتے ہیں تو آپ اپنے پاسورٹ کو ریکاور کرنے کے لیے آپ اس میں کچھ چار ٹیجٹ کا کوڈ دے سکتے ہیں اس کے بعد اوکے پہ کلک کر دیں تو وہ سگنیچرز آپ کا لوگ کے ذریعے ہی ان لوگ ہوگا تو آئی ہم اس کو ویزٹ کر لیتے ہیں جیسے جیسے کہ ہم نے یہ لوگ سکرین رکھی ہوئی ہے تو ہم نے یہاں پر سگنیچرز رکھا تھا آر تو جب ہم آر پریس کریں گے تو یہ لوگ سکرین ان لوگ ہوگی تو ایک دفعہ ہم پھٹ رائے کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنی سکرین کو لوگ کر دیا یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم اپنا سگنیچر جب دیں گے آر تو یہ ہماری سکرین ان لوگ ہو جائے گی اب ہم غلط سگنیچر دیکھ کے چیک کریں گے کہ آیا یہ غلط سگنیچر پہ ان لوگ ہوتا ہے یا نہیں تو ہمارے پاس لوگ سکرین اوپن ہے تو یہاں ہم غلط دے دیتے ہیں جی فرنس تو ہم نے سکرین لوگ کو غلط سگنیچر دیئے تو اس نے ریجیک کر دیا ہمیں ان لوگ نہیں کیا تو ہم دوبارہ غلط ٹرائی کرتے ہیں جی فرنس تو اس نے ہمیں اگنور کر دیا اور ہماری سکرین کو ان لوگ نہیں کیا کیونکہ ہم نے غلط سگنیچر اپلائی کیا تھا اب ہم اپنا اوریجنل سگنیچر اپلائی کرتے ہیں تو ہماری انرویڈ کی سکرین ان لوگ ہو چکی ہے تو یہ گیسٹر لوگ سکرین اپلیکیشن ہے اس کے ذریعہ آپ اپنی سکرین کو لوگ کر سکتے ہیں سگنیچر کے ساتھ اور جب اپنا سگنیچر جب آپ ڈالیں گے تب یہ آپ کی سکرین ان لوگ ہوگی تو فرنس ویڈو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اللہ حافظ